موسیقی اسلام علیکم میں حریب محمد پروگرام جستجو ویڈا ہیلتی لائف اسٹائل کے ساتھ آذروں آج ہمارے ساتھ بہت ہی محترم محتبر مہمان ہے جو روحانیت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف دانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں محترمہ گزارہ نعیم عظیمی صاحبہ اور محترم نعیم رسول عظیمی صاحب یہ پیچھے بائیس سال سے خواجہ شمشدین عظیمی صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کنٹینیوزلی ان کی کوشش ہے کہ روحانی طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف لائے جائے سائے ان سے بات کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی آپ بھی اگری کریں گے کہ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو بے لاؤس بغیر کسی لالچ اور مقصد کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور ہمیں ہونا بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے جنو جان سے تو معاف کیجئے گا پھر جو حالات جا رہے ہیں ہمارے اس سے بتر ہو جائیں گے سائے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اور نہیں بھائی بہت خوشی بھی بڑے شورٹ ڈانٹیز پہ آپ میں میں سمجھتا ہوں کہ رات کو بات ہوئی ہے اور آپ موجود ہو گئے یہ بہت بڑی بات ہے اس سے واقعہ لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ روحانی طریقے سے آپ لوگوں کو جو کوشش کر رہے ہیں اس سے دیکھنے والے بھی اگری کریں گے کہ آپ میں ہے لگانے ایک دلچسپی ہے کہ ہم اللہ کی طرف روحانی طریقے سے بھی متوجہ ہو جائے ہیں ہم فیزیکلی تو نماز وگر آدھا کرتے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم روحانی طریقے سے بھی شامل ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مکمل ہو جائیں گے کیا کہتے ہیں آپ بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور یہ ہمارا جسم اور روح یہ جسم ہمارا جو ہے روح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بات کر رہے ہیں تو روح کی وجہ سے کر رہے ہیں سن رہے ہیں تو روح کی وجہ سے سن رہے ہیں لیکن جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ جسم تو موجود ہوتا ہے آنکھیں بھی ہوتی ہیں کان بھی ہوتے ہیں زبان بھی ہوتی ہیں لیکن نہ ہم سن سکتے ہیں نہ ہم بول سکتے ہیں ہمارے عزیز و اکارب رو رہے ہوتے ہیں پاس لیکن ہم انہیں دلاسہ نہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ اس جسم کو جرانے والی چیز روح ہے اگر روح نہیں ہے تو جسم جو ہے یہ بیکار تو یہ جسم اسی وقت تک چل رہا ہے پھر رہا ہے سن رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے تو روح کے بغیر تو ہم ہیں ہی نہیں یہ کچھ بھی تو اب ہم لوگ کہے کہ سسٹم یا ہمارا معاشرہ اس طرح کہ ہم سمجھتے روحانیت کوئی اور چیز ہے اور یہ جسم جو ہے ہمارا یہ کوئی اور چیز ہے اب ہم جسم کے تو تمام تقاضی پورے کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ تقاضی آ کہاں سے رہے ہیں بھوک لگ رہی ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں پیاس لگ رہی ہے ہم پانی پی رہے ہیں تو کون سی چیز ہمیں اطلاع دے رہی ہے وہ ہماری روح ہمیں ہر وقت انفارمیشن دے رہی ہے کہ اب یہ کر لو اب سو جاؤ اب اٹھ جاؤ اب کھا لو اب پی لو اب آپ کو بولو بھراس کا وقت آگیا ہے اب یہ کر لو اب پڑھ لو اب اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو یعنی کہ ہر بات ہمیں روح کی طرف سے انسپائریشن آ رہی ہے مسلسل آ رہی ہے بلکہ جس دن ہمیں خیال آنا بند ہو جائے گا اس دن ہمارا جسم ڈیڈ ہو جائے گا تو روحانیت تو ہمارے ساتھ ہماری روح ہر وقت جڑی ہوئی ہے روح کے بغیر تو ہم کچھ ہے ہی نہیں ہے تو یہ جتنی بھی روحانی سلاسل ہیں سیدنا حضور علیہ السلام کے دربار سے منظور ہوتے ہیں اور تقریباً دنیا میں اس وقت دو سو سلاسل موجود ہیں اور سلسلہ عظیمیہ جو ہے انیس سو ساٹھ میں سید محمد عظیم برخیہ رحمت اللہ علیہ امام سلسلہ عظیمیہ ہیں انہوں نے یہ سلسلہ قائم کیا اور موجودہ دور کے تقاضوں کے لحاظ سے یہ نیا سلسلہ موجود میں لائے گیا سلاسل تو اس سے پہلے بھی بہت سارے موجود ہیں جس پہ مشہور سلاسل ہے سلسلہ اچشتیہ ہے سلسلہ قادریہ ہے سلسلہ سوہروردیہ ہے اس طرح اور بھی دیگر بہت سارے سلاسل ہیں سلسلہ تاجیہ ہے اور سلسلہ عظیمیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگ لوگجیک کے ساتھ دلیل کے ساتھ اپنے سوال کا جواب مانتی ہیں اچھے یہ بیسے سلسلہ عظیمیہ یہ تو خیر ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے بڑا ایک سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کافی سلسلے ہیں میں سمجھتا ہوں جسٹیہ کی جو آپ نے بات کی یہ سلسلہ وہاں سے چند رہا ہے یہ سلسلہ عظیمیہ یہ میں نے کہا کہ پاکستان سے شروع ہوا ہے اچھا نہیں بھائی آپ بھی جڑے ہوئے ہیں شروع سے ہی جب سے محترمہ مسالہ آپ کی بائی بھی جڑی ہوئی ہے ہم کبھی بھی کسی سلسلے سے اگر ہم نماز پڑھنے اگرم سے شروع کر دیتے ہیں تو درشت بھی ریزن کو وجہ ہوتی ہے مطلب ہے کہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو دیکھیں اللہ ہمیں معاف کریں ہم کتنے سیلفش ہیں جہاں ٹھیک ہوتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی آئے گئے جہاں ٹھیک ہوئے پھر آپ اپنی ڈگر پہ آگئے پتہ بھی اوزیو پہ آگئے اللہ کو بھول بیٹھے آپ تو اسی سلسلے سے جڑنے کی کوئی وجہ رہی ہے آپ کی اور آپ کی بیگم کی جی یہ اپنا دیکھیں جب آپ اپنے روح کی قریب ہوں گے تو آپ اپنی زندگی پور سکون گزار سکیں گے آج سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے سکون نہیں ہی ہم پریشان ہیں تو جب ہم اللہ کے جتنا قریب ہوتے جائیں گے تو دیکھیں کوئی بھی ایک چوٹی سے چوٹی چیز ہے اس کے لئے بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے بالکل بے شرط تو یہ تو دیکھیں اللہ تک پہنچنا ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے جی جی ٹھیک ہے اس میں ہمیں ہمارا انبیاء کرام نے بھی گائیڈ کیا انبیاء کرام کے بعد روحانی سلاسل کا یہی کام ہے کہ بندے کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جوڑ دیا جا جڑا رہا ہے بے شک تو اس کے اور دیکھیں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بے شک اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا بے شک ٹھیک ہے اور یہ کام جو ہے ہمارے روحانی سلاسل کریں گے ٹھیک ہے اور روحانی سلاسل کے بعد یہ ہمارے بھی ڈیوٹی ہے جو گران پاک میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نیکی کا حکم کریں اور لوگوں خود بھی نیک کام کریں دوسروں کو بھی حکم کریں بے شک خود بھی برے کاموں سے بچیں اور دوسروں کو بھی برہیوں سے بچنے کی تلقین کریں یعنی وہ جو ڈیوٹی ہم پہلے انبیاء کلام کیا کرتے تھے اپنے اپنی قوموں میں جب سلاسل آئے کہ ہمارے جب آخری نبی آئے اس کے بعد جو ہمارے ہی سسٹرم میں چلنے کے لیے اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں اب کوئی میں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے کوئی بندہ تو آئے گا نہیں اب روحانی سلاسل ہی کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے بھی ڈیوٹی ہے ہم جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں پہلے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمارے بچے ہمارے والدین ہمارے بین بھائی جو ہیں وہ اللہ کی حکم پہ چل رہے ہیں کہ کل ہم سے پوچھ ہوگی کہ بھئی ہم خود تو نماز پڑھی کہ آیا آپ کی بین نے آپ کے بھائی نے تو نماز پڑھی کی نہیں پڑھی اللہ کی حکام مانے کی نہیں مانے اگر وہ نہیں مان رہے پھر اگر آپ کے الحمدللہ گھر میں سب کر رہے ہیں پھر اپنے آپ دائیں بائیں دیکھ لیں آپ کے پروس میں دیکھ لیں یعنی آپ نے محلے پہ دیکھیں کہ بھئی جو نہیں ہے یار محبت سے اس کے پاس جائیں اس سے دوستی کریں اس سے پہلے تعلق قیم کریں جاتے نہیں اس کو بولیں ڈرنا ماریں کہ بھئی محبت سے محبت سے کریں گے پہلے اس سے دوستی پیدا کریں محبت جب وہ ہو جائے کوئی تعلق باستہ آپ کا بن جائے تو پھر آپ اس کو دعوت دیں کہ بھئی اللہ کے دیکھیں اللہ کے طرف آج ہو کیونکہ یہاں دیکھیں ہم جیسے غزالہ شریف صاحبہ نے بات کی کہ روح اور جسم کی جسم کے تقاضیت پورے کرنے کے لیے ہم چوبیس گنڈے لگا رہے ہیں لیکن روح کے سکون کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم پریچان ہیں اچھا اچھا غزالہ صاحبہ یہ بتا ہے کہ یہ سلسلہ یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کنٹیوی دنے گے ٹھیک ہے پلیز تو ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے لیے گا اور انشاءاللہ و تعالی روحانیت کے بارے میں آج آپ کو بہت اچھی نپومیشن ملے گی موسیقی تو بات ہو رہی ہے روحانیت کی اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں محترمہ غزالہ نعیم عظیمی صاحبہ اور محترم نعیم رسول عظیمی صاحب اچھا میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے سلسلہ عظیمیہ جن کے بانی ہے حضرت سید محمد عظیم برکھیا رحمت اللہ علیہ جن کو کلنر بابا کے نام سے بھی پہچانا چاہتا ہے بلکہ کلنر بابا کے نام سے زیادہ پہچان ہے تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا پاکستان میں یہ پاکستان میں انیس سو ساٹھ سے سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد رکھی گئی اور شروع شروع میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کلنر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ اللہ کی مخلوق کی بغیر کسی صلح اور ستائش کی خدمت کریں روحانی علاج کریں تو آپ سب جانتے ہیں کہ تقریبا جنگ اخبار حریت اخبار اور جسارت اخبار اور بے شمار اخباروں میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے روحانی ڈاک کے نام سے روحانی علاج کے نام سے کولمز آیا کرتے تھے اور لوگ اس میں اپنی پریشانیاں جسمانی روحانی مسائل لکھا کرتے تھے اور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب بہت ہی تسلی بخش ان کو جواب دیا کرتے تھے اور ان کو روحانی علاج کی سلسلے میں اگر کسی وظیفے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بھی بتایا کرتے تھے اور یہ سلسلہ جو ہے تقریبا ماشاءاللہ سے پندرہ بیس سال جو ہے باقاعدہ اخباروں میں چلا اور بلکہ ابھی تک کسی نہ کسی میگزین میں اخباروں میں چل رہا ہے روحانی ڈائجسٹ پھر انیس سو سیونٹی نائن میں جو ہے نائنٹین سیونٹی نائن میں روحانی ڈائجسٹ شروع ہوتا ہے یہ خواجہ صاحب ہی لکھتے ہیں بلکہ ڈائجسٹ ہی سلسلہ عظیمیہ کی طرف سے یہ لانچ کیا گیا تھا اور خواجہ شمسدین عظیمی صاحب نے روحانیت پر تقریبا اسی سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور آپ کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو بہاودین زکریہ یونیورسٹی نے تو آپ کی کتاب مراقبہ جو ہے اسے انگلیش میں ٹرانسٹیٹ کر کے اپنے یونیورسٹی پریس سے چھاپی ہے اور ایک کتاب خواجہ شمسدین عظیمی صاحب کی احسان و تصوف زکریہ یونیورسٹی والوں نے باقاعدہ لکھوائی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو سلیبس ہے احمی اسلامیات کا اس میں ہمیں تصوف کے موضوع پر تقریباً سولہ کتابوں سے موضوعات لینے پڑتے ہیں تو خواجہ صاحب آپ ایسا کریں کہ ایک کتاب احسان و تصوف کے نام سے ہمیں لکھ کر دیں اور یہ احمی اسلامیات جو ہے اس کے سلیبس میں پھر یہ کتاب یونیورسٹی والوں نے خواجہ شمسدین عظیمی صاحب سے لکھوائی اور اپنی یونیورسٹی پریس سے شائع کی اور پھر باقاعدہ دو تین سال جو ہیں خواجہ شمسدین عظیمی صاحب نے احمی اسلامیات کے وہاں پہ جا کے لیکچرز بھی دیئے اس کتاب میں سے اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ساری اس کے علاوہ جو ہے جامعہ الازر آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً ہزار سالہ پرانی اسلامی یونیورسٹی ہے تو انہوں نے دو کتابیں خواجہ شمسدین عظیمی صاحب کی عربی پر ٹرانسٹیٹ کی اور تقریباً چار سال پہلے ان کے جو سفارتی عملہ ہے یہاں کراچی آیا اور ہوتل میں ایک تقریب ان کے لیے پی سی ہوتل میں منعقد کی گئی اور وہاں پہ خواجہ شمسدین عظیمی صاحب کو ان کی روحانی خدمات پر گولڈ میڈل پیش کیا گیا اور ان کے لیے ایک تحریری سند بھی پیش کی گئی اور ان کی وہ دونوں کتابیں نظریہ رنگ و نور اور تجلیات یہ جامعہ الازر میں پڑھائی بھی جانے لگی اچھا ایک بات انیس سو ساٹھ سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوئے اور خواجہ صاحب انیس سو ساٹھ سے ہی حضرت کلندر بابا صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی جی اس سے پہلے جڑے تقریباً انیس سو پچھ پن چھپن سے اچھا یہ ملیکن سلسلہ انیس سو ساٹھ سے شروع ہوئے جی جی اچھا نایم بھائی دیکھیں آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں مجھے بتایا اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے کہ میہ بیو کا ایک زہن ہونہ سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نظر پسکتا ہے ویسے ہی رکھے اور یہ تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں تو خرکو بن جائش ہی نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو نظریں لگتی بھی نہیں ہے یہ اللہ کی تعریف نہیں تھی اللہ ہی سیلک کرتا ہے بندوں کو اللہ ہی ذمہ داریان دیتا ہے ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں ہیں کوئی انسان کہے کہ میں خود یہ کر لوں گا تو وہ دنیاوی طور پر تو وہ چیزیں اچیف کر لیتے ہیں لیکن روحانی سلسلے میں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اچیف نہیں کر سکتے ہیں میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے میں آپ سے بھی کروں گا کہ بائیس سال پہلے آپ جوڑے ہیں اس سلسلے سے تو ایک ذہن میں آتا ہے نا جیسے میں نے کہا کہ ہم نمازیں پڑھنی شروع کرتے تھے ہم پریشان ہو جاتے ہیں پریشانی میں زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہوتے نہیں ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جو کہ ہماری بہت بڑی گرز ہوتی ہے کاش کہ ہم کرتے رہتے ہیں یہ کام تو اللہ تعالی کو بھی اچھا لگیں کہ بیٹھی کہ بندہ تو آتا ہے یہ چلو اس کو ایکسپ کرلو یہ جس کی دعا ہے میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مطلب آپ بائیس سال پہلے جوڑی ہیں یہ سلسلہ تو خیر انیس سو پچھ پنسے اور ساٹھ سے باقیلہ تو کافی سال ہوگا میں سوچ سا ہوں اور آپ بائیس سال سے جوڑی ہیں کوئی خاص وجہ تھی آپ کے جوڑنے کی کہ کوئی ایسی چیز ہوئی آپ کے ساتھ کہ آپ نے سوچا کہ نہیں کیا کروں کیسے جاؤں تو ایسی کوئی وجہ تو ہو جی وجہ یہ ہوئی کہ ویسے تو ہم شادی سے پہلے بھی خواجہ صاحب کی بکس پڑھتے تھے اس وقت تو ظاہر ہے ایک نوجوانی کا دور تھا اور کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں تھی ہماری زندگی میں لیکن ان کی تحریروں اتنی اثر تھی کہ دل کرتا تھا یہ اتنی خاص ہیں کہ ان تحریروں کو سنبھال کے رکھ دیا جائے تو بہت عقیدت فیل ہوتی تھی حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی پریشانی نہیں اور میں سمجھتی ہوں شاید اس دور میں مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی کہ یہ لکھا وقت کی موضوعات پہ ہے لیکن جب بھی کوئی تحریر پڑھتی تھی تو وہ بہت دل کو لگتی تھی جا کے تو بہرحال پھر شادی ہو گئی شادی کے بعد ایک زندگی میں ایسی پریشانی آئی کہ بچی جو تھی میری بیٹی جو تھی پہلی وہ بچاری چل پھر نہیں سکتی تھی سیریبرل پیلسی نامی اس کو مرس ذہنی فالش کا ہو گیا تھا تو ظاہر ہے وہ ایسی پریشانی ہم نے کبھی زندگی میں معاشرے میں ایسے بچے دیکھے نہیں تھے تو بہت پریشان ہوئے اس کو کیسے ہنڈل کریں کیا کریں کیا کریں تو ایسی میں پھر خواجہ شمسدی نظیمی صاحب کی طرف بھی ہمارا جانا ہوا اور اس طرح ہم سلسلے سے جوڑے لیکن بہترحال جب وہ پریشانی بہت ہاوی تھی ذہن کے اوپر تو انہی دنوں میں نے سپیشل ایڈوکیشن میں ایڈمیشن لیا اور کسی نے بتایا بھی یہ ایسے بچوں سے متعالی سپیشل چائل جی بلکل یہ کراچی یونیورسٹی میں ایک ادارہ ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے آپ وہاں چلی جائیں وہاں سے جا کے کچھ کر لیں تو بہترحال یہ ہوا کہ وہ ذہن اتنا زیادہ کنسنٹریٹ ان دنوں ہو گیا میرا کہ میں ہر وقت راتوں کو دیر تک جاگنا اور اپنے آپ سے سوال کرنے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں ذہن خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ سے سوال کرنے لگا اور پھر ایسا لگتا تھا کہ کوئی بندہ ایسا ملنا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ ہماری یہ پریشانی یہ جو ہماری اس وقت کس سیچوئیشن ہے اللہ جان رہے ہیں اور ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا کوئی حل بھی نکالے بے شک تو بہرال انہی دنوں میں خواج شمس الدین عظیمی صاحب کی کیونکہ کتابیں وغیرہ تو ہم پڑھے ہی کرتے تھے تو بس کسی نے ہمیں مراقبہ حال تک رجوع کروا ہے یہ مراقبہ حال کہاں واقع ہے یہ جی سجانی کام میں ہے سیکٹر فور ڈی میں مرکزی مراقبہ حال جو ہیڈ آفیس ہے اور اس کے علاوہ پورے کراچی کراچی میں خواتین کا ایک اور مراقبہ حال بھی اس دور میں تھا ملیر مراقبہ حال برائے خواتین اور دیگر شہروں میں لاہور میں سامباد میں ملتان میں اور یورپ میں اور بہت سارے ملکوں میں خواجہ صاحب نے اپنی شاگیرتوں کو مراقبہ حال سینٹر کھول کے دیئے تھے اور وہ لوگ بھی بلکل بہت زیادہ اللہ کی مخلوق کی بے غرص ہو کر خدمت کر رہے ہیں اور روحانی علوم لوگوں کو پھیلانے کے لیے بھی یہ ادارے ہیں خانکہی سسٹم ہے باقاعدہ جس طرح بہت ساری یونیورسٹریوں دیگر علوم ہمیں دنیاوی طور پر سکھا رہے ہیں تو روحانی علوم سکھانے کے لیے خانکہی سسٹم جو ہے یہ آج کے دور سے نہیں بہت سارے ادوار میں جو ہے سلاسل قائم ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو روحانی علوم سکھائے اب دیکھیں آپ نے امام غزالی کا نام سنا ہو جی بلکل بہت بڑے جید علم تھے اور جتنے بھی شریعت کے علوم تھے انہوں نے حاصل کر لیے تھے اور مناظرہ کرتے تھے اور ان کے شاگیرت بھی کرتے تھے تو ہر کوئی ان سے ہار جاتا تھا اتنا علم ان کے پاس تھا تو ان کے ذہن میں ایک دن یہ خیال آیا کہ یہ خانکہی سسٹم کیا ہے تو انہوں نے جو جو اس دور کے خانکہی سسٹم کے ادارے تھے ان کے پاس گئے لیکن کہیں سے بھی سائٹسفائیڈ نہیں ہوئے پھر ان کے ذہن میں آیا کہ ایک جگہ رہ گئی ہے مجھے وہاں بھی جانا چاہیے تو وہ شبلی نومانی تھے مولانا شبلی صاحب تھے بغداد میں اس ٹائم تو ان کے پاس وہ رہ گئے تھے تو انہوں نے کہا چلو آخری بار ان کے پاس بھی جا کے دیکھ لیتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں تو جب وہ ان کے پاس گئے تو جو بزرگ تھے ان کی بیک تھی دروازے کی سائٹ پہ تو جیسی مولانا امام غزالی صاحب تشریف لائے گیٹ پر تو انہوں نے کہا غزالی تو انہیں آنے میں بہت دیر کر دی سبحان اللہ تو اب وہ بہت چونک گئے کہ ان کو کیسے پتہ چلا ہے ان کی تو بیک ہے اور یہ میں گیٹ کے اوپر کھڑا ہوں تو انہوں نے میرا نام لے کے مجھے مخاطب کر دیئے تو علم تو یہ ہے جی بالکل ماشاءاللہ کہ آپ جو ہے آپ کی باطری نگاہ بیدار ہو اور آپ جو ہے وہ زیادی تو ہوتی ہے سب کی باطنی ہونا بہت بری بات ہے تو یہ اصل میں اپنی باطری نگاہ کو بیدار کرنے والے جو علوم ہیں یہ بھی باقاعدہ سیکھنے پڑتے ہیں اچھے آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو براقبہ ہالز ہیں جتنے بھی قائم دیئے ہیں یہ خان کا ہی سسٹم کے ہاں مطلب یہ کہ اس کو یہاں پہ اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے بالکل دی جاتی ہے عموماً تو یہ ہے کہ میں بھی گیا ہوں میں شاید کبھی میرے تفاق ہوا ہے جب پریشانیت تھی تو میں بھی مجھے بھی کسی نے گائٹ کیا تھا اور مجھے جب آپ نے مراقبہ ہال کی بات کی تو مجھے یاد آگیا فوراں اور مجھے امید ہے کہ میری ملاقات بھی ہوئی ہوگی تقریباً تیس سال سے کلندر شور اکیڈمی کے نام سے فاجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے روحانی علوم سکھانے کی بنیاد رکھی ہے اور کراچی کے علاوہ حیدر آباد میں بھی روحانی اکیڈمی کام کر رہی ہے فیصل آباد میں اور لاہور میں روحانی اکیڈمی کے نام سے یہ سب جگہ قائم ہے اور یورپ میں بھی روحانی علوم سکھانے کے لیے اسی طرح روحانی اکیڈمی کلندر شور کے نام سے بنی ہوئی ہے اور بلکہ وہاں پہ تو کیونکہ ملٹی کمیونیٹیز رہتی ہیں اور مذہب کی لوگ بھی رہتے ہیں تو وہاں باقاعدہ آدم ڈے بھی بنایا جاتا ہے یورپ میں کیا ڈے آدم ڈے آدم علیہ السلام ہمارے بنین و انسان کے ماشاءاللہ تو پہلے وہی نبی بھی ہیں میں باقاعدہ کہ وہاں بات کٹ رہا ہوں میں وہاں جو یہ ہے انٹرنیشنل جو آپ بتا رہی ہیں دنیا جہاں میں جائی ہے کہ سلسلےوں جو عظیمی اکیڈمیز مراقبہال کے نام سے مراقبہال کے نام سے وہاں تو نون مسلم رہی آتے ہوں گے جی بلکل آتے ہیں وہ دین میں ہم سے زیادہ ہیں قریب دین کا ہم معاف کی جائے گا ہم میں سے ہمیں میجورٹی کر رہا ہم بات کریں تو ہماری میجورٹی کو دین کا اتنا علم ہی نہیں ہے رشینز آتے ہیں یہاں پہ کراچی میں بلکہ ایک دفعہ کوئی آٹھ ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات ہے تو کراچی کے میر کو جو ہے مہمان خصوصی کے طور پر ہماری روحانی ورکشاپ سالانہ ہوتی ہے اچھا تو اس میں بلائیا گیا تو جب انہوں نے وہ اتنا بڑا ایک ہزاروں لوگوں کو اس ورکشاپ میں دیکھا روحانی ورکشاپ میں انہوں نے جب دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ ساڑھے تین سو لوگ تھے جو ہمارے مرابوحل ان چارجز سے پوری دنیا سے پورے پاکستان سے اور جو فورنرز ہمارے آئے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ پی سی ہوتل میں باقاعدہ انہوں نے کراچی کمیشنر نے جو ہے وہ دعوت کی تھی اور سب کو لیڈیز کو جو تھے وہ اجرک اور جائنٹس کو پیش کی گئے کراچی سٹی کی جاریب سے تو یہ ایک آنر دیا گیا اور وہ جو فورنرز ہم اس پروگرام کو خود اون کرتے ہیں جو آپ اتنا بڑا علمی پروگرام مہانی ورکشاپ اور بہت ارگنائز طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کو ہم خود اون کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے سیاسی اور انتظامی حوالے سے تبدیلیاں ہوتی رہتے ہیں لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں تو بہرحال ہمارا سسٹم ماشاءاللہ سے چل رہا ہے اور بہت بڑی روحانی ورکشاپ بھی ہر ارس کلندر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ سے ایک دن پہلے ہوتی ہے ستائیس جنوری کو کلندر بابا علیہ کا ارس ہوتا ہے اور چھبیس جنوری کو جو ہے یہاں پہ روحانی ورکشاپ ہوتی ہے اور اس کے بھی روحانی ہی ٹاپک کو کوئی نا کوئی خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی طرف سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے جس پہ گروپ ڈسکیشنز ہوتی ہے اور سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جب بہت سارے لوگ بیٹھ کے کسی ایک نکتے کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو اصل حقیقت جو ہوتی ہے اس کے اوپر ذہن مرکوز ہو جاتا ہے اور جب سب بات کرتے ہیں تو سب کے ذہن کھلتے ہیں اور سب کچھ نہ کچھ اچیف کرتے ہیں نیچرلی نیچرلی اتنے بڑے بڑے عالم اور اولیاء اللہ بیٹھے ہو تو اللہ مالا پروفٹ تو ہوگا بات سمجھنے کی آپ بندہ سنجھیں نہیں بھائی بائی سال سے آپ بھی جڑے ہوئے ہیں اور بہن نے بتایا کہ کچھ ایشوز تھے جس کے وقت سے آپ جڑے ہیں اور آپ بالکل جڑ گئے اب بائی سال سے آپ اور ان کو تو میں بتا دو ان کو ٹیلی پیتھی سیکھنے کا شوق ہوا گرتا تھا اچھا اس دور میں ٹیلی پیتھی کے اوپر بھی خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی بھی ایک کتاب آئی تھی اور کچھ میکزینز میں بھی ایسی سٹوریز چلتی تھی تو یہ پڑھا کرتے تھے تو ان کو بڑا شوق آیا کہ مجھے ٹیلی پیتھی سیکھنی چاہیے ٹیلی پیتھی کیا ہے یعنی کہ آپ اپنے سے دور بیٹھے ہوئے کسی شخص کے خیال کو جانے ہیں واہ واہ اس کے ذہن میں کیا چلتا ہے روحانیت کی بات کر رہے ہیں ہم اور بلکل لیکن روحانیت یعنی ٹیلی پیتھی اس سسٹم کا ایک حصہ در ہے وہ کوئی باقاعدہ پوری وہ نہیں ہے روحانیت بہت بڑا علم ہے ایکجیکٹلی یعنی پوری کائنات کے علوم جس میں شامل ہیں اور آپ اللہ تک جا کے پہنچتے ہیں اچھا نئی بھائی بات یہ کر رہے تھے کہ مراقبہ ہال جو ہے آپ کا یہاں پھر بریک کا وقت آگیا ہے چونکہ ماف کی جگہ ایسا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا ایک چھوٹے بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے سو پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جس طرح میں ہمیں روحانیت کو سن کے سکون مجھے مل رہا ہے آپ کو بھی مل رہا ہوگا ایک چھوٹے بریک کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں مجھے سکون مل رہا ہے آپ کو بھی مل رہا ہوگا انشاءاللہ ملے گا بھی اگر آپ واقعی دل سے جڑ گائیں گے تو نہیں بھائی میرا سوال آپ سے تھا کہ بائیس سال سے آپ بھی جڑے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں نیچرلی زندگی میں فرق تو آ جاتا ہے آپ کے طور طریقوں میں بھی فرق آیا ہوگا اور بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہوں گی آپ یہ بتائیں کہ یہ مراقبہ ہال ہے وہاں اس وقت بھی سلسلے چل رہے ہیں عظیمی صاحب کیا اب بھی عظیم صاحب ساری خواجہ شمشد دین عظیم صاحب عظیمی صاحب ہے ان کو تو عظیمی کہیں گے نا عظیمی صاحب اب بھی ایکٹیو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی ایج بھی کافی ہو گئی ہوگی جی ماشاءاللہ کافی ایج ہے لیکن ہم نوجوانوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں اور ماشاءاللہ پوری سلسلے کو وہ دیکھ رہے ہیں اچھا ابھی بھی دیکھ رہے ہیں جی ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور تمام ہماری یہ بوکس وغیرہ نیکزین وغیرہ جو ہیں یہ ان کو بھی وہ پورا فالو اپ دیتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم نوجوانوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں اچھا یہ مجھے جیسے آپ نے دی اس سلسلے یہ روحانی ڈائجسٹ یہ اسی سلسلے کا ایک جز ہے جو لوگ روحانی علوم سیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ اس کے اوپر بڑی اچھی ایک تحریر لکھی ہوئی ہے اگر آپ پڑھیں اوپر کہ یہ برچہ بندے کو خدا تک لے جاتا ہے سبحان اللہ اور یقین کریں کہ ہم نے خواجر شمسودین عظیمی صاحب کے باس بھی جب لوگ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ جلہ سلسلے کا ہے بہت ساری روحانی لائبریریز بھی فری نے روحانی علوم سکھانے کے لیے پورے کراچی میں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں قائم کی گئی اور اسی طرح لوگوں کے علاج محلجے کی گئی کلر تھرابی کیسے یہ سلسلہ چل رہا ہے نیچلی دیکھیں جتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور جتنا بڑا مراقبہ حال ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کافی بڑا تھا دماغ تو بہت بڑا ہو گیا ہوگا اور اب تو کئی برانچیزہ بتا رہی ہیں تو یہ سلسلہ چل کس طرح رہا ہے معذرت کے ساتھ ایک سوال ہے میں ان سے بات کروں گا یہ بھی بولے ہیں یہ سلسلہ چل کیسے رہا ہے فنڈنگ کا کیا سلسلہ ہے مجھے لگتا ہے یہ سلسلہ ایسے نہیں چلتے مجھے لگتا ہے یہ سیل فنڈنگ ہے خواجہ صاحب کی اور جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں بلکل بلکل ایسے ہی ہے مجھے بلکل ایسے ہی ہے اس کا تو بڑا بہت بڑا بجٹ ہوگا بلکل ایسے ہی ہے اس میں جیسے ہمارے یہ میکزین وغیرہ اس کا جو فنڈ ہوتا ہے یہ بھی سارا ادھر استعمال ہوتا ہے مجھے بلکل ایسے ہی ہے وہ اپنی ذاتی اس پر اموہ استعمال نہیں کرتے ہیں بس یہ جو اللہ کی سسٹم ہوتے ہیں یہ بس سمجھ لیں کہ غیب سے ہی چل رہے ہوتے ہیں اللہ ہی چلا رہا ہوتا ہے اب بندہ کبھی خود حران ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کہتے ہیں اتنا بڑا ایمین آپ دیکھیں دنیا جہاں میں اور پاکستان میں بھی آپ دنیا کو بھی چھوڑ دیں گے وہاں تو ماشاءاللہ دیکھوڑ بلکل بنی ہے پیسہ ان کا بہت بڑا ہے ہمارے ملک میں اگر مطلب دیکھا جائے تو مطلب اگر پورے پاکستان میں کئی شہروں میں ہوگا آٹھ دس شہروں میں تو ہوگا مینی محمد سندھ کے کافی شہروں میں ہے پنیار میں مطلب بڑے بڑے ہمارے جو سیٹی ہیں سب سب ہی ریاض میں اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات جی اب آنیف بھائی پہ میں آپ کو بتاؤں کہ تمام قوموں کو انہوں نے ایسے ایک مرکی کی طرح جیسے مسلمان کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے نا کہیں میری رسی کو تھام لو جی جی تو اس میں تمام قوموں کے لوگ آپ کو ملیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو دعوت بھی دوں گا تو ہمارا یہ ستائیس جنوری کو بابا جی کا عرص ہوتا ہے ہاں مجھے بتایا ہے ایک دن پہلے پھر آپ کی برکشوپ بھی لگتا ہے جی تو اس میں انشاءاللہ آپ کو تقریباً جو ہیں تمام ملکوں کے لوگ ماں نظر آئیں گے ماشاءاللہ ریشیا چائنا اور انگلینڈ امریکہ یوں ہی سے جہاں جہاں یعنی آپ کا مطلب ہے ادھر دن پاکستانی جی وہاں کے وہاں کے وہاں کے وہاں کے لوگ فارن آہ کنٹریز کے لوگ بھی نظر آئیں گے اور ہمارا پورا پاکستانی تقریباً وہاں ہر پاکستان میں پنجابی کیا سندھی کیا بیمن کا ہر بندہ نظر آئے ہیں ان جگہوں پہ یہ نہیں ہوتا اور میں کہنا اس کو ختم ہونا چاہیے پہچان اپنی جگہ ہے لیکن اب ایک پاکستان ایک پاکستانی ہونا چاہیے قوم بن جائے اور آپ انشاءاللہ کبھی آپ کا اتفاق ہوا تو آپ دیکھ کے رہا ہوں گے ایسا سماع ہوتا ہے وہاں پہ کہ ہر آدمی انتہائی خوش الحمدللہ اور اس روحانی انوار میں جب وہ فیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے فیڈنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو ہر بندہ خوش ہے مطمئن ہے اسے وہ جو کچھ بھی اس کے ذہن میں پریشانی ہیں پرابلم جی وہ پیچھے چھوڑ کے آگے نہیں اگر ہے بھی تو وہ نگل جائیں گے اس کا ذکر کر کے سول کروانی طریقے ہیں بلکل نیم بھائی یہ جو آپ کا سوری محضرت کے ساتھ آ یہ جو نیم بھائی آپ کا عروض کی جو بات کر رہے تھے آپ کا یہ بابا کلندر حضرت بابا کلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے یہ ناغن چنونگی کے نزدیک شادمان میں ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کا کبھی ویزٹ ہو جی جی تو آپ کو ایک بالکل الگ محول نظر آئے گا آپ کو دیکھ کے مطلب فیل کریں گے کہ میں ایک صحیح جگہ پہ آگا ماشاءاللہ تو وہاں ماشاءاللہ روحانی علوم کی انوار کی بارش ہو رہی ہوتی ہے آپ جائیں گے آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بس جاگے فاتحہ پڑھ کے بیٹھ جائیں ایک سائٹ پہ آپ کے اندر بالکل جب آپ واپس آئیں گے آپ کے تمام جو پریشانیاں جو آپ کی پریشانیاں تھی وہ بھی دور ہو جائیں گی اور آپ ایک ہلکا بھلکا اور لطیف احساسات لے کے ماں سے نکلیں گے سبحان اللہ یہ اصل میں میڈیٹیشن جو ایک مراقبہ کی کیفیت ہوتی ہے نا ملدہ ایک نکتے کے اوپر ذہن مرکوز ہو جاتا ہے جب ایک نکتے پہ ہوتے تو ہر ٹینشن ہر خیال سے آپ بے خیال ہو جاتا ہے بے شک تو وہاں بے بالکل ایک سیم ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے جب کسی آپ ظاہر ہے اللہ والے کے پاس گئے اللہ سے جیلی کی دوستی ہے اللہ کی مقرب بندے ہیں آپ جب ان کی محفل میں ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی وہ رہتی دیئے اور کلندر بابا علیہ رحمت اللہ نے تو یہ بھی ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے کسی نے سوال پوچھ رہا آپ سے تو آپ نے کہا فرمایا کہ بارہ منٹ آپ کسی بندے کے پاس بیٹھیں بارہ منٹ میں اگر آپ کا ذہن اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے تو سمجھ جائیں کہ یہ بندہ اللہ والے سوہاں اللہ اور اگر آپ کا ذہن کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے دونے در متوجہ تو سمجھ جائیں کہ یہ بندہ اللہ والے رہے یعنی ایک انہوں نے سادہ سا ٹیسٹ بتایا کہ کس طرح آپ کو پہچانا ڈیسی ٹوال منٹ کے بعد چھوڑا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی بارہ منٹ آپ کسی بندے کے بحث بیٹھیں اور وہ آپ دیکھیں اس کو کہ وہ اس کی بات چیت میں اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کی کیا کیفیت چینج ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی اللہ والے کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر مستحقم ہوتا ہے اتنا مستحقم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی بات اللہ سکھی اور اللہ نے میری بات سن لی اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں اور ان کو جواب دیتا ہوں یہ میری بات کیوں نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ تو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہم اللہ کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے کی کوشش ہی نہیں کر رہے جد و جہد ہی نہیں کر رہے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو لوگ میرے لیے جد و جہد کر دیں مجھے ڈھومنے کے لیے مجھے تلاش کرنے کے لیے میں ایسے لوگوں کو راستے ایسے لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں اور اللہ کی رحمت تو بے قرار ہے کہ میرے بندے میرے جانب پڑھٹیں میری طرف رجوع کریں اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ چل کے اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کے پاس جاتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ تو بے قرار بیٹھیں کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں اور ہم اللہ کو اپنے آپ سے دور سمجھ جائیں یہ جو روحانی لوگ ہیں روحانی سلاسل ہیں وہ ہم یہی سکھاتے ہیں کہ آدمی سے انسان بن جائے ہیں جب تک ہم آدمی ہیں اس وقت تک ہم اسفلالصافلین میں ہیں بہت انتہائی گہرے گڑے میں گرے ہوئے ہیں گندگی میں خلازت میں نجاست میں اور جب ہم ہمیں کوئی ایسا استاد مل جاتا ہے جو ہمیں اس گندگی سے نکال کی ہماری ساری کسافت کو دھو دیتا ہے اور ہمارے اندر اللہ کے نور اللہ کا نور تو الڈی روح کی شکل میں ہمارے اندر موجود ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اسے فیل کریں نہ کریں یا جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے ہمیں تو فیل کرنا چاہیے جس نبی کی ہم امت ہیں ان کا اللہ سے قرب کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ میراج میں روبرو ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا ہم نے اپنے بندے سے جو دل چاہا باتیں کی تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے اللہ سے بات ہی نہیں کر سکتے جبکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں مرتبہ احسان والی نماز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاة المراج المومنین صلاة مومن کی مراج ہے اور وہ مراج ہمیں کس طرح ملے گی کہ ہم جب صلاة قائم کریں تو ہمیں مرتبہ احسان حاصل ہو اب مرتبہ احسان کی سیدنا حضور علیہ السلام نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یا تو آپ یہ فیل کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں بے شک اور اگر ایسا نہیں تو آپ یہ فیل کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں جب اس کیفیت میں کسی بندے کی نماز ہوتی ہے تو وہ حضوری قلب والی نماز ہوتی ہے اللہ سے اس بندے کا ذہن اور وہ نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتی ہیں ان کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں بلکل کوئی شک نہیں اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے اتنی قربت اور نسبت حاصل ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو شاید الفاظ ہے ہی نہیں ہے اس کو بیان کرتے ہیں بلکل بلکل اچھا نئیم بھائی خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی کافی ایجید ہو گئے ہیں اور کیا اب بھی وہ امرقبہ حال میں آتے ہیں یا کوئی جیسے ان کے صاحبزادے یا کوئی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں معاملات کو کیا سلسلہ ہے آج کا جی ماشاءاللہ وہ خود بھی ضرورت ہوتی تو ویزٹ کرتے ہیں اچھا ابھی بھی آتے ہیں جی ابھی بھی آتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے بیٹے ڈاکٹر وقال یوسف عظیمی صاحب اچھا وہ لوک آفٹر کر رہے ہیں مراقبال کی اور سلسلے کی بھی جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے کسی پروگرام کی موسطف عظیمی صاحب تو ماشاءاللہ وہاں پہ بہت اچھا مطلب سسٹم اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے وزٹ کی ہے چار ماہ پہلے ہم بھی گئے ہیں یہ چھوٹ چھوٹے بچے ماشاءاللہ اتنے زبردست کام کر رہے ہیں دیکھ کے دل خوش ہو بچوں بچوں نے ہمیں ربائیا تھے کلندر بابا رحمت اللہ علیہ سنائیں بہت خوشی ہوئی میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گی میرے پاس ہیں تو میں نے کہا ارے یہ تو بچوں کے روپ میں بہت بڑے لوگ ہیں ان کے اندر تو بڑے لوگ ہیں ان کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ جڑی ہوئے ہیں ان سے بائی سالوں سے ہم تو سن کے محضوظ ہو سکتے ہیں لیکن آپ سن کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اب بڑے ہو کے کیا بننے گا ہے سب سے جو بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ہے اور ماشاءاللہ ہمارے مطلب سلسلے نے بچوں کو بھی فوکس کیا ہوئے تاکہ بچپن سے ان کی تربیت اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہو جائے تاکہ یہ بڑے ہو کے ایک لوگوں کے لیے فائدہ ماشرے کے لیے لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے فائدہ مند شہریبی صاحبہ ہو اور خود بھی ایک اچھے انسان بنے اور دوسروں کو بھی اس کی ذات سے فائدہ بنے اس کی تربیت دیں اچھا بننے کے لیے اور یہ بڑی بات ہے کہ اگر ان کی گروت ایسے ماحول میں ہوگی تو میں نے پورا یقین ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ کہ آنے والی ہماری یہ بھی جنریشن بہت عالی ہوتا ہے اچھا بھی کیا مراقبہ ہال میں ان کے کئی شاگرد بھی بیٹھتے ہوں گے جہاں تک میرا خیال ہے کی کہ پہلے بھی بیٹھا کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ بھی بھی لوگوں کی خدمت کے حوالے سے جمعہ کو بھی ماشاءاللہ علاج ہوتا ہے وہاں پر روحانی علاج لوگوں کے مشکلات کا وہاں حال پیش کیا جاتا ہے اور مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے تو دیکھیں اپنی زندگی میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں مراقبہ کریں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے جو وہ غار ہرا میں جا کے کرتے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے وہاں اکیلے بیٹھ کے تو اس کے لئے یہ کہنا میں اگر ہم لوگ اس سے سلسلے سے نہیں بھی اٹیچ تو ہم لوگ میڈکیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت ایزی طریق ہے وہ آپ باوضو ہوکے شمال کی طرف مو کر کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے آپ دروشریف استغفار چند منٹ دیکھ ایک تصویح پڑھ لیں اور تصور کریں آپ کے اوپر نیلی روشنیوں کی بارش ہو رہی ہے سبحان اللہ پندرہ سے بیٹھ میٹھ تک اور آپ سلسلے سے اگر وابستہ ہیں تو پھر آپ نے تصور شیخ کرنا ہے اچھا جی تو وہ اور اس باگ ہیں ہمارے سلسلے کے تو وہ پڑھنے آپ نے وہ ہی چیزہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے بلکل ایزی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جھڑنا ہی جھڑنا ہے آپ نہیں بھی جھڑے ہوئے فر ایزامپل تو ان چیزوں کو فالو کر کے اب اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں لیکن کچھ بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ماحول اگر ہوتا ہے نا تو وہاں ہم چیزیں جلدی اس کو حاصل کرنے میں بہت اچھی بات آئی ہے کہ ماحول جو ہے نا وہ ہم سیکھتے ہی ماحول ہیں جی بلکل بے شک اب جب اللہ والوں کے ماحول میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ انوار تجلیات اللہ رسول کی محبت کی روشنیاں جی بلکل بے شک اب ہم اپنے مرشد دیکھنے ہوں فاضح شمسدین عظیمی صاحب کو دیکھتے ہیں جب تو آپ یقین کریں کہ وہ جو ایک ارشاد ہے نا کہ ایسے لوگ جن کو دیکھ کے اللہ یاد ہے ماشاءاللہ تو وہ ان کو دیکھ کے واقع ہمیں لگتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کا وہ نور کام کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتے ہیں بالکل تو اب اس کے لئے پھر ایک جد و جہد اور کوشش تو بلکل بے شک نا اور جیسے لوگ نے فرمایا کہ مراقبہ مراقبہ وہ عمل ہے جو سیدنا حضور علیہ السلام کی غارہ ہرہ کی پہلی سنت ہے جو پندرہ بیس منٹ جو بندہ بھی مراقبہ کرنا چاہے اپنی زندگی نہیں وہ ایک تصویح دروشریف کی پڑھلے کسی بھی دروشریف کی پڑھلے چھوٹے سے دروشریف کی پڑھلے ایک تصویح یا ہائی یا یا آتی موگ کی پڑھلے اور یہ تصور کریں کہ میں ارش کی نیچے بیٹھا ہوں اور ارش کے اوپر نیلے رنگ کی روشنی بارش کی طرح ہمارے پر برس رہی ہے پندرہ منٹ اس تصور میں ہے اس کے بعد آپ آہستہ سے ارجیں آپ اس میں یہ بیٹھیں کہ نشیست ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی کمل جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی سیدھی ہونی چاہیے جھکاؤں نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ تناو بھی نہیں آپ کے سٹنگ میں ہونا چاہیے آپ کے بیٹھنی کی پوزیشن ایسی ہو کہ آپ ریلیکس ہو کے بہت آرام دے نشیست سے بیٹھیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی دماغ کے خلیے یا سیلز ٹوٹھوٹ ہوئی ہوتی ہے یہ جو شک وسوسہ بیچینی یہ جب نیلے رنگ کی روشنی کا ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہمارے یہ جو ٹوٹھوٹ خلیوں کی یہ صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے ہمارا ذہن پر سکون ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے جسم میں جو بیچینی تینشن یہ ریگولر جو بندہ مراقبہ کرتے ہیں اس کو اس کے بینیفٹس بھی آتے ہیں اب جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ جب ہم لوگ اس سلسلہ ہم نے جوائن کیا تو اس وقت میں یونیورسٹی میں تھی تو جو مجھے خاتون سلسلے میں جب میں گئی تو مراقبہ علی انچارج شما عظیمی صاحبہ تھی انہوں نے مجھے مراقبہ برائے تعلیم بتایا اچھا ایڈوکیشن کے لیے تو اس میں یہ تھا کہ روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا تھا اور تین سو مرتبہ یا علیموں پڑھ کے اور ایک تصویر دروشریف کی پڑھ کے یہ تصور کرنا تھا کہ روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نور آ کے میرے اندر جذب ہو رہا ہے اور پندرہ بیس منٹ آپ اس تصور میں بیٹھے رہے اس کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کے لیے برگڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ یکین کریں کہ میں ایک شادی شدہ خاتون تھی اور میری پوری فول فیملی تھی میری نندے دیور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تو میری نندے دیور سوسر حتی کہ ان کی دادی ان کی آکے وہ بھی رہتی تھی کمبائن فیملی تھی میری ڈیسیبل بچی تھی تو اس کے باوجود جب میں کراچی یونیورسٹی میں میں نے ٹاپ کیا ماشاءاللہ سے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ میڈل سے نواز ہے ماشاءاللہ اور یہ اللہ والو سے ٹچ ہونے کا میں آپ کو دیکھیں وہی ماحول کی بات آئی نا آج وہ انہوں نے آپ کو مراقبہ جو بتایا تھا علم کا علم کا تو وہ میں نے جب کیا تو مجھے اتنی زیادہ ذہنی طور پر کنسنٹریشن حاصل ہوئی کہ میں کوئی بہت پڑھاکو بچی نہیں تھی کہ ہر وقت کتاب کاپی کلم میں تو ساتھ آٹھ سال گیپ سے دوبارہ پڑھ رہی تھی یونیورسٹی میں جی میں ڈبل ماسٹرز میں نے ماشاءاللہ سے کیا تو اس میں مجھے گولڈ میڈل سپیشل ایڈیویشن میں کراچی یونیورسٹی سنیدہ تو یہ آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ مراقبے کی اتنی بڑی بینیفٹس ہیں تو اگر آج بھی ہمارے سکولوں میں مراقبہ برائے تعلیم کروایا جائے تیچرز دس میں شروع میں ایس ای سبجیکٹ بھی کروائیں ایس ای پریکٹیکل بھی کروائیں بچوں کو تو انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں ذہنی طور پر بہت گروہ کریں گے اور بہت زیادہ کنسنٹریٹ ذہن کے ساتھ کو علوم حاصل کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا نہیں نہیں ابھی تو آپ کا تو میسج ہو گیا یہ بہت بڑا میسج تھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا دیکھیں مراقبہ ہم گھر بیٹھ کے اکلے بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ماحول ہو نہیں بھائی کوئی چھوٹا سا میسج آپ بھی دے لیں چھوٹا سا میسج اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے زندگی میں بھی خوشی آئیں گی اور وہ بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ تو یہ کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے لیے کام آنے والے بن جائیں آپ اپنی زبان سے وہ اخلاق جو ہمارے نبی کے اخلاق تھے اس پہ آج ہیں اور کوئی کا چھوٹا ساں کسی کا کوئی کام کر سکتے ہیں تو کریں بے شک ماشاءاللہ جزاک اللہ بس یہ میرا میسج ہے یہی روحانیت ہے کہ آپ کام آئیں دوسروں کے سبحان اللہ جزاک اللہ خیر بہن بہت اچھا لگا سسٹر میں ماشاءاللہ سر کیا بات ہے کیا میسج ہے ہم دوسروں کے کام آئے ہیں میسج میں کوئی شک نہیں کہ یہ قوم ہے بڑی اچھی کام آئے رہی ہے کے شک لیڈروں کے کام آری لیکن کام آری ہماری اس کابش کو قبول فرمائے آخر میں روشیف پڑھ لیے تھے اللہم صلی اللہ محمد علیہ آلی محمد کما صلیت علیہ عبرہیم علیہ عبرہیم علیہ عبرہیم علیہ عبرہیم السلام علیکم حضور اللہ شکل اللہ شکل اللہ شکل اللہ بہت اچھا لگا آپ ہم ایسا جڑے رہے ہیں بے شکل آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی سنی ہوں گی اور اس طرح کا پروگرام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت کے ذریعہ اللہ کے قریب لانا لوگوں کو یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ کبہ حال جائیں آپ دیکھیں ماحول جو ہے نا وہ چیزوں کو بالکل بدل دیتا ہے تو میری خواہش ہے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جائیں اور اگر نہیں جا پاتے تو گھر بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ بتایا ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنایا ہے ہمارے اس پیارے ملک کو قائم و دائم رکھیں دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں انشاءاللہ اگلے پروگرامیں ملتے ہیں اللہ تعالی